ہلو بائیز پاکستانی ریال ایکشن تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب پڑھ جاؤں گے مذہب ہوں گے خوش ہوں گے اب آپ ہوں گے ہمانی دعا یہی ہے ہمیشہ ہزتے نہیں مسکرانتے رہے خود بھی خوش رہیں دوسرے کو بھی خوش رکھیں میرا مرم سلام برشاہ سوگز آج کمال پر ہونے لگی ویٹو کو جو ٹائٹل ہو وہ ہے بھارت کو ملے گا ویٹو یہ بول پڑا مطلب یونائٹیڈ نیشن نے خود بھارت کو بول دیا کہ اب تمہیں مطلب ویٹو پاور مل کر رہے گا کیونکہ سب سے زیادہ سٹرانگ کنٹینڈر ہی بھارت ایسٹم دنیا کے اور کسی دیش کوئی میں کہتا ہوں قریب بھی نہیں آتا اتنا سٹرانگ کنٹینڈر ہونے کے تو یون نے بھی یونائٹیڈ نیشن نے خود بول چلا اور بھارت شاہدہ بھی ہونے لگے ہیں تو پہلے دیکھتے ہیں کیا سین ہوئے سارا دوستو سنیوکت راشتوں کو لے کر اب دنیا بھر میں چیزیں کافی تیجی سے ہوتی ہوئی نجر آ رہی ہے جس کے تہت بھارت اور بھارت کی سینہ نے جب سے فرنٹ پر مورچہ سمالتے ہوئے یونائٹی نیشن پر کئی بڑے بیان دیئے جنہیں یونائٹی نیشن کے ریسیڈنٹ کوڈینیٹر سمیت خود پریسیڈنٹ کی طرف سے بھی سیدھا سمرتن ملا جسے دیکھ کر اب سارے پرمانینڈیز گھبرا چکے ہیں کیونکہ اویے سمی آ چکا ہے جب بھارت اپنی حصے داری کو لے کر یہ قدم بھی پیچھے نہیں اٹائے گا اور ہم اپنی ایڑی چوٹی کا جو لگا دیں گے تاکہ سنیوکت راشتے جیسے مہدپور سنگٹھن میں بڑے بدلاؤ لائے جا سکے تو چلیے ایک کے بعد ایک ان سبھی بڑی گھٹناو پر نجہ ڈالتے ہیں جن سے یہ بات کنفرم ہو گئی ہے کہ بھارت سنیوکت راشتے سرکشہ پریشت میں بدلاؤ اور ویٹو پاور کو لے کر کافی گمبیرتا سے کام کر رہا ہے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس کا لیٹیسٹ انسیڈنٹ صرف کچھ گھنٹوں پہلے ہی سامنے آیا جس میں صرف بھارت کی سرکار نہیں بلکہ ہمارے چیف آف ڈیفینس شٹاف جنرل انیل چوہان نے بھی کھل کر حصہ لیا جس کی وجہ سے ان سبھی گھٹناو کی تاکر اور بھی زیادہ بڑھ چکی ہے درسل دوستو سنیوکت راشتے میں بدلاؤ کو لے کر سب سے پہلے تو یو این میں موجود ہماری پرمانینٹ ریپریزنٹیٹیو روچی را کامبوز میم نے یہ بات کھل کر کہی تھی کہ اگر ہم نے یونائٹی نیشن میں بدلاؤ نہیں کیے تو اس سنگٹھن کے لوگتانترک مولیوں پر بڑے سوال کھڑے ہو جائیں گے جس کے بعد جی ٹوانٹی کے دوران خود بھارت کے پردھان منتری نریندر موڈی نے بھی بڑا بیان دیتے ہوئے یہ بات کھل کر کہی تھی کہ اب سمیں آ چکا ہے جب ہمیں سنیوکت راشت اور ان سے جڑے سنگٹھنوں میں ایسے بدلاؤ کرنے چاہیے جس سے سبھی دیسوں کو برابر کا پرتی ندھیتو ملے بتا دے کی پردھان منتری نریندر موڈی دوارہ دیے گئے بیان کی گونج آج بھی پوری دنیا میں سنائی دیتی ہے کیونکہ ویشو کے سب سے بڑے لوگتنتر کے پردھان منتری دوارہ بولی گئی کوئی بھی بات ورلڈ میڈیا میں ہیڈ لائن بن جاتی ہے اور ان کے اس بیان نے بھی بلکل ایسا ہی کیا جس کے بعد امریکہ فرانس سمیت روس اور بریٹین جیسے دیسوں میں بھی اس بات کی چرچہ شروع ہو گئی کیا سچ میں سنیوکت راشت میں بدلاؤ ہونے والے ہیں کیونکہ اگر ایسا ہوا تو چین سمیت یہ سبھی چاروں پرمانین ڈیس جو پچھلے کئی دسکوں سے ایک طرفہ طاقت اپنے پاس رکھتے ہیں وہ انہیں باتنی پڑے گی جسے ہونے سے روکنے کے لیے سبھی پرمانین ڈیسوں نے ایک کافی بڑی چال چلی دراصل دوستو جب بھارت کی اگوائی میں افریقان اور دوسرے دیسوں کی طرف سے یو این ایسی پر ریفارم کیلئے دباؤ ڈالے جانے لگے تب ہی سبھی پرمانین ڈیسوں نے فیصلہ لیا کہ کیوں نہ کچھ چھوٹے موٹے بدلاؤ کر کے سبھی دیسوں کو فلال کیلئے ساندھ کر دے جس سے بڑے بدلاؤ کا مدہ آنے والے کئی اترکت سالوں کو لیے ٹل جائے اور اسی کی کڑی میں ہم نے دیکھا کہ کیسے نون پرمانین ڈیسوں کی سنکھیا کو دس سے بڑھا کر پندرہ یا بیس تک کرنے کو منجوری دے دی گئی لیکن جیسے ہی بات پرمانین ڈیسوں کی سنکھیا کو بڑھانے کی آئی تب سبھی سدس سے دیسوں نے اس پر روک لگا دی اور کہا کہ اگر ہم بیٹو پاور دوسرے دیسوں کے ساتھ ساجہ کریں گے تو اس سے ڈیسیزن میکنگ میں اور بھی جیادہ دیری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جو ایک طرح سے تو صحیح ہے لیکن اگر ہم آج کی سینریو میں دیکھیں تو یہ بیان سنیوکتراشٹے کے ایکسپینشن کو روک نہیں سکتا کیونکہ لوگتانترک مولیوں کو سمرتن کے حساب سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم دوسرے دیسوں کے ساتھ صرف اس لیے پاور کا بٹوارہ نہیں کریں گے کیونکہ اس سے ہمیں ان کی بھی رائے سننی پڑے کی جس کی وجہ سے بھارت بار بار یہ بات دہرات آیا ہے کہ اب وہ سمیہ نہیں رہا جب صرف گینے چونے پانچ ایلیٹ دیسی پوری دنیا پر اپنے حساب سے کانون چلائیں گے اور اسی بات کو زیادہ کلیئر کرنے کے لیے صرف کچھ سمیہ پہلے ہی بھارت کے رکشہ منتری نے بھی سنیوکتراشٹے سرکشہ پریشت پر ایک کافی بڑا بیان دیتے ہوئے یہ بات کل کر کہہ دی کہ اب ہمیں اس سنگٹھن میں بڑے بدلاؤ کرنے ہی ہوں گے کیونکہ اس کا سر پیس کیپنگ آپریشن پر بھی پڑ رہا ہے جس کا سمرتھن ان کے ساتھ بیٹھے بھارت کے چیف آف ڈیفینز شٹاف سر انیر چوہن نے بھی کیا جس کے بعد بھارت کے کیمپ میں اتنے بڑے بیان آتے دیکھ سنیوکتراشٹ کے ریشنیٹ کارڈینیٹر نے بھی بھارت کا سمرتھن کیا اور اس بات کو سوکار کیا کہ ابھی سنگٹھن میں بڑے بدلاؤ کی جرورت ہے ورنہ آنے والے کچھ سالوں میں سنیوکتراشٹ اپنا مہتو پوری طرح سے کھو دے گا ایک اور بڑی بات یہ ہے کہ سنیوکتراشٹ میں بدلاؤ کی جرورت ہے اس بات کو خود یونائٹی نیشن کے موجودہ پریسیڈنٹ نے بھی سوکار کیا تھا جو بھارت کے لیے گلوبل لیول پر ایک کافی بڑی جیت ہے کیونکہ ابھیواز صاف ہو چکی ہے کہ سنیوکتراشٹ میں بدلاؤ کے سامنے صرف ایک ہی روڑا ہے اور وہ ہے موجودہ ستھائی دیس کل ملا کر سمجھنے کی کوشش کریں تو پچھلے کئی سالوں سے ہوتی آ رہی اس طرح کی گھٹنائے اور بیان اب بھارت دوارہ تیج کوششوں میں بدل چکی ہے کیونکہ اگر بھارت نے جوڑ نہیں لگایا تو ساید دنیا کا کوئی اور ایسا دیس نہیں جو چین امریکہ بریٹین فرانس اور روت جیسے دیسوں کے سامنے کھڑا ہو کر یہ کہہ سکے کہ ہمیں یونیسی میں بدلاؤ کرنے چاہیے اور یہی وجہ ہے کہ سبھی افریکن دیس بھی بھارت کا کھلا سمرتن کر رہے ہیں اتنا ہی نہیں بلکہ بھارت کو جرمنی جاپان اور براجیل جیسے دیسوں کا بھی پورا سمرتن ملا ہے ایسے میں اب یہ دیکھنا کافی انٹرسٹنگ ہوگا کہ یہ ساری گھٹنائیں آگے جا کر کیا بدلاؤ لاتی ہے برحال دوستو اس ویڈیو میں ترہی اس ویڈیو پر آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ باکس میں لکھا جروع بتائیے گا ساتھ ہمارے آنے والی ڈیلی ڈیفینس اور ورلڈ افیر سے جڑی اس طرح کی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کر بیل نوٹیفیکیشن اوشید ابالے پھر ملیں گے ایسی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دھنیواد جہن کہتے تھے یار ہم کیا کریں یا ہماری کون سنتا ہے اب وہ بھی کھڑے ہو رہے ہیں وہ بھی کھڑے ہو رہے ہیں کہتے ہیں یہ ساری بھارت کی ہے بھارت کی ہے اور اگلے سو سال بھی کسی اور کو ویڈیو نہ بنتا اور اتر سچ میں اگر دونہ پن کر رہے ہیں یہ پانچ بیٹو دیشیں اگر یہ چائنا کل کو رفارم ہو سکتا ہے لیکنوں نے پرابلم کیا بھارت سارا میں کہتا ہوں اب ان کا باپ بھی آج ہے بھارت کو نہیں روک سکتا سپیشلی تین تیشوں پہ مجھے بہت زیادہ شاکے سپیشلی تین تیشوں پہ چائنا امریکہ اور برٹین یہ تینوں پہ مجھے شاکے کہ بھائی یار یہ بہت زیادہ پرابلم فرانس میں اتنا نہیں ہے فرانس بھی کہہ سکتے ہیں پشلے دن رشاکہ آپ کہہ سکتے ہیں امریکہ نے بولا ہے بھارت کو کوئی کسی کا سگا نہیں ہے پشلے دن نوٹو کا جوائن کرنے کا بولا فرانس کہتا ہے ایکسپینڈ نہیں کرتے ایکسپینڈ نہیں کرتے ایکسپینڈ نہیں بولا تھا کہہ اس طرح ہمیں زیادہ ایکسپینڈ نہیں ایکسپینڈ کرنی چاہیے اس کے بوراً بات بیان لیے تو کوئی اچھا کسی کا سگا نہیں ہے سارے اپنے سوارت کے لئے بیٹھیں لیکن بھارت ان کو دے گا ڈنڈا اب بھارت نے فلڈنڈے پہ لگا گیا تیل اور ساتھ مرچے بھی لگا گیا اور آپ ان کے اندر دے گا سیدھا ڈنڈا سب یہ بھارت نے جب زور دیے تو ان کا کوڈینیٹر پہ کہتا ہے کہ ہم سمرت کرتے یہ صرف بھارت کی بات نہیں ہے یہ دیکھو اور دیشوں کی بھی بات جن کو ان کے رائنٹس نہیں ملتے سے دیکھا جائے بھائی ایک اٹھتا ہے مو اٹھا کہ بھائی میں ویٹو کرتا ہوں سارے ایک سو نوے دیشوں کی ماری جاتی ہے بیچ میں کہ بھائی یہ ایک بچود اٹھتا ہے وہ کہہ کہ میں ویٹو اور ایک سو نوے دیشوں کی لانت ایسے یون پہ اور جس طریقے سے یہ سسٹم چل رہا ہے جب بھائی دیش کچھ کاری نہیں دیکھو جب تک ایک ٹائم ایسے آتا ہے پہلے آپ کہتے ہو یہ کر لو کر لو کر لو یہ نہیں آتا تو جن دو دیشوں کی سنینی جاتی وہ سائٹ پہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں پھر اس منج کا وہ کیا کہتے ہیں مہتوہ نہیں رہی بھائی بھائی یہی ہوگا اگر اس طرح ہوا تو اس کا واقعی ایک دو سال تک کوئی مہتوہ نہیں رہے گا لوگ ابھی کمجدار ہوتی جا رہی ہے ابھی وہ ٹائم نہیں رہ کہ یہ بھلا پس لائے لیا ابھی وہ ٹائم نہیں رہ اب بھائی ہاتھ مجھ ہوتا ہے کہ بھائی ہمیں آئیٹ ملے اور بھائی تو ان کو ایک طرح سے لیڈ کر رہا ہے کیا کہتے ہو گائز آپ اس کی وپر اپنی ڈائی کومنٹ سیکشن میں دیں اپنا بہت زیادہ بھائی بھائی